اگر کوئی زائچہ بنا ہے بہرحال علم کے طور پر ہے اور اگر اس علم کا کوئی صحیح ماہر ہو اور وہ اس کو کسی مومن کی عذیت کے لئے استعمال نہ کرے تو یہ جائز ہے البتہ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے لیکن جو برجوں وغیرہ کا اس طرح کا علم ہوتا ہے اس کے مطلق آیت اللہ سیستانیے فرماتے ہیں کہ یہ خورافات میں سے ہیں اور اس پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے تو یہ ہوروسکوپ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خاص وقت پہ جو سیارے وغیرہ ہیں یہ برجوں میں ان کے خاص پوزیشن ہوتی ہے اور کچھ خاص عوقات میں یہ اپنے کچھ اثرات انسانوں کے اوپر ڈالتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کچھ چینلز ایسے پروگرام ایشو کرنے لگے ہیں ٹیلی کاسٹ کرنے لگے ہیں اچھا آپ نے دیکھو گا پچھلے دنوں وہ یہاں پر کرکٹ میچ ہوئے تو یہاں پر بھی اس طرح کے بہت سارے افراد زائجہ بنانے والے یا پیشنگوئیاں کرنے والے پروگراموں میں بٹھا لیے جاتے تھے تو وہ پیشنگوئیاں کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز حرام کی طرف نہ بھی جائے تب بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں یعنی اگر وہ صرف امکانات کی بات کر رہے ہوں تو چلیں وہ اس کو سننا جائز ہے لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں یہ جو ہوتے ہیں کہ ہفتہ کیسا رہے گا یا جو ہوروسکوپس وغیرہ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو دیکھیں ان کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر ان ان کو یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا ہم پڑھ رہے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ صرف ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی ان کو کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ضرورت ہے رشتہ کے زیادہ تر اشتہارات عام طور پر شادی شدہ حضرات پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ہوروسکوپ وغیرہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں بھی کوئی چیز لینا دینا تب بھی دیکھ رہے ہیں اچھے چلیں دیکھتے ہیں کیا کیسا رہے گا یہ ہفتہ ایسی پڑھ رہے ہیں بس تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ علم نجوم سے ایک الگ چیز ہے تب بھی اس کا بہرحال اعتبار کوئی نہیں اور کتنے افراد ایسے ہیں جو اس کے اندر وہم اور وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک بے اعتبار چیز ہے ہی یہاں تک کہ اچھے ذائچہ نکلوا کہ اچھے رشتوں کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ ستارے آپس میں نہیں ملیں گے میں ایک ایسے نوجوان سے ذاتی دور پر واقف ہوں ذاتی دور پر جس نے اپنے بیسیوں رشتے اس نے منع کیے کہ میں نے ذائچہ نکلوایا نہیں اس کے سیدارے مجھ سے نہیں ملتے رشتہ منع یہاں تک کہ وہ اس کے بعد جوانی میں انتقال بھی کر گیا اور بغیر شادی شدہ اس دنیا سے گیا تو بعض اوقات دیکھیں اس طرح سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور لیکن بہرحال اب کیا کیا جائے تو ان چیزوں کے پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی طرف آپ گئے تو آپ نا وسوسوں کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں وہمی ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں پر یقین کرنا یقین نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر یہ حرام کی اتنا کیونکہ صرف امکانات کی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے حرام کی طرف نہ بھی جائیں تب بھی زیادہ تر یہ خرافاتی باتیں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ اندازے ٹائپ کی ہوتے ہیں جن کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں تو ان کے اوپر اس لحاظ سے یقین کرنا زائچے بنوانا بنانا ایک علم کے طور پر تو ہے کہ ایک علم ہے بہرحال لوگوں کی کچھ تجربات سے کوئی چیز استفادہ ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس کی شرعی طور پر ان علموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اکثر علماء تو اس کو خرافات بھی قرار دیتے اچھا اب آجائے یہ بس آخری ایک چیز ہو رہا ہے کہ علم العاداد علم جفر اور علم رمل اور یہ جنتری وغیرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اچھا اب دیکھئے علم جفر وغیرہ کے متعلق آیت اللہ عساق فیاض فرماتے ہیں کہ یہ ایک حروف کا علم ہے اس سے غیب کا کوئی علم حاصل نہیں ہوتا اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم غیب کا کوئی علم حاصل کر سکیں صحیح طور پر ہم بتا سکیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا اس کا کوئی آپ کے پاس طریقہ نہیں اور اگر کچھ ہو بھی تو فقط کچھ دنیاوی آثار مل سکتے ہیں اس سے اور خاص طور پر جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم ظہور امام زمانہ وغیرہ پتہ چلا سکتے ہیں علم جفر کے ذریعے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس سے یہ بھی نہیں پتہ چلایا جا سکتا اور یہ اصل میں علم جفر علم امامت کا ایک حصہ ہے اور کتاب جفر حضرت امیر المومنین کی جو تھی وہ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے تو جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس آئی ہم جانتے ہیں وہ جھوٹ بول لیں ان کے پاس ناقص علم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدوں سے یعنی کیونکہ یہ ناقص طور پر تو جفر اور رمل وغیرہ کے ذریعے عام طور پر اگر بحرحال ان سے کوئی سوہ استفادہ نہ ہو کوئی نقصان نہ پہنچے تو بحرحال اس کو پڑھ سکتے ہیں علم حاصل کر سکتے ہیں اس کا آیت اللہ سیستانی سے بھی جب پوچھا گیا انہوں نے کہا پڑھنے وغیرہ میں کوئی حرج نہیں جفر پڑھ بھی سکتے ہیں علم العداد کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں اچھا اسی طریقے سے اس علم کو سیکھ بھی سکتے ہیں علم جفر کا سیکھنا یہ بھی جائز ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک خاص قسم کا بہرحال یہ علم ہے البتہ اس کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم جفر ہے یہ کامل طور پر کسی شخص کے پاس بھی نہیں ہے اور اس میں صرف دعویٰ کرنے والے افراد یہ زیادہ ہیں علم رمل کے مطالق کہا جاتا ہے کہ بہرحال علم رمل یہ کچھ خطوط اور نقطوں کا علم ہے جس میں ملا کر کچھ حروف بنائی جاتی ہیں اور اس سے عبارت بنائی جاتی ہے اور اس سے کوئی مستقبل کی بات پتہ چلائی جاتی تو بہرحال اس کا بھی حاصل کرنا تو جائز ہے لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے علماء کے یہ فتویں اچھا اسی طرح سے اب آجائیے جنتری اچھا دیکھئے بعض سائیوان علم جنتری کا اکثر بہت زیادہ مزاق اڑاتے ہیں نہ تو جنتری مکمل طور پر غلط ہے اور نہ ہی جنتری مکمل طور پر صحیح افراد و تفریط نہیں ہونی چاہیے نہ تو بطور کلی اس کا رد ہونا چاہیے اور نہ ہی بطور اس کو کہ ہر ہر چیز اس کے اندر بلکل صحیح ہے مثلا اس میں نعوسات ایام کا تذکرہ ہوتا ہے کچھ خاص علوم غریبہ کا تذکرہ ہوتا ہے کچھ تجربات وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی کہا کہ جنتری وغیرہ کو پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں جو بتائی جاتی ہیں وہ تاریخیں وغیرہ ہی عام طور پر ہوتی ہیں اور خود آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نیک اور بد تاریخوں کے مطالق بھی کہتے ہیں کہ اگر آئیمہ ماسومین سے مربی تاریخ ہیں اس سے کوئی استفادہ کیا جارہا ہے تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کچھ خاص علوم کے ذریعے اگر کچھ تاریخوں کا پتہ چلائے جاتا ہے حتیٰ کہ جو اٹھارہ جیٹ کی تاریخ ہے جس کو مطالق دس محرم بھی لوگ مناتے ہیں تو اس کے مطالق بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ علم نجوم سے مطالق ہے آئیمہ کی روایات میں تو کوئی نقل شدہ روایت اس طرح کی نہیں ہے البتہ جنتریوں میں علم نجوم اور سورت چاند زمین کی حرکتوں سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مثلاً اکتیس مائی کو دس محرم تھا جو اٹھارہ جیٹ کی تاریخ ہوتی تو اس نسبت میں کوئی شرعی طور پر اشکال نہیں کسی بھی دن بہرحال آشورہ اگر وہ الگ سے بھی ان تاریخوں میں بھی منا لیں تو اس کے اندر بہرحال کوئی حرج نہیں عام طور پر اس طرح کی کوئی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو بہرحال جو یہ ہیں جنتری اس کے اندر عام طور پر صرف تاریخوں وغیرہ کے لحاظ سے اس سے استفادہ کرنا ہے یا کچھ علوم غریبہ کی اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں یقینی طور پر مستقبل کی کوئی خبر اگر دی جاری ہے تو اس پر یقین نہ کیا جائے باقی جو اچھے چیزیں ہیں اس سے استفادہ کریں جو خرافاتی چیزیں ہیں اگر کوئی کسی میں ہیں کیونکہ جنتریوں کی بہت ساری اقسام آ گئی ہیں تو بطور پلے رد نہ کریں اس کے نشاندہ ہی کریں کونسی کس چیز پر یقین کریں کس پر یقین کیا جا سکتا ہے کس پر نہیں تھوڑی سی تحقیق کے بعد انسان کو اس کے مطالق بات کرنی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہر چیز کو اگر رد کرنے لگتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک خل فشار ہوتا ہے اس سے اچھا اسی طریقے سے مثلا جو شعبدہ بازی ہوتی ہے جو کہ جادو نہیں ہوتی وہ بھی علماء نے کہا ہے کہ بہرحال وہ جائز ہے شعبدہ بازی بشرتہ سے کوئی نقصان کسی کو نہ پہنچے اسی طریقے سے تسخیر ملائکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ فرشتوں کو قابو کرنا یا مثلا فرشتوں سے ارتباط قائم کر کے ان سے کوئی چیزیں پتہ چلانا یا جس کو تسخیر ملائکہ کہا جاتا ہے آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے فتوے میں کہا ہے اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں کہ کوئی شخص ملائکہ کو قابو میں کر سکے تو بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بس اس کے اندر ایک آخری چیز اور رہ گئی وہ ہے ہپنٹیزم ہپنٹیزم کے متعلق بھی آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اقلائی غرص سے اگر یہ ہپنٹائز کیا جا رہا ہے کسی کو اور اس شخص کی اپنی رضا مندی بھی اس کے اندر شامل ہو اور اس عمل میں کوئی حرام کام نہ ہو تو بہرحال اور جس کو ہپنٹائز کیا جا رہا ہے اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے تو ہپنٹیزم بھی جائز ہے عام طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی جو ہے کسی مریض کے لیے عام طور پر ہی کیا جائے کسی کو مثلا نشہ چھوڑانے کے لیے اگر ہپنٹائز کر کے اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے تو کچھ شرطوں کا خیال کر کے اگر ہپنٹیزم وغیرہ اگر کسی کو کیا جائے علوم کی باتیں بھی اور باقی ہیں لیکن بہرحال کیونکہ اب اس سے زیادہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ تمام علوم آپ نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے تو جائز ہے فی نفس ہی ان میں کوئی اشکال نہیں جب تک کہ کوئی حرام کام نہ ہو البتہ یقینی طور پر کوئی پیشگوئی کرنا اور تقدیر کی باتیں یا غیب کی خبریں یقینی طور پر لوگوں کو بتانا یہ جائز نہیں اور اس پر یقین کر کے اقدام کرنا بھی صحیح کام نہیں ہے تو باقی تمام علوم اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے ان کے علوم ہونے سے جو ہیں انکار علماء اور مشتہدین نے نہیں کیا ہے تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ مختلف قسم کے سوالات تھے اب یہ سوالات تو آپ کے اور بھی بہت سارے آگئے ہیں جن کا ابھی اس کا مجھتگی نیچے تک پہنچوا دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے اگلی کسی کو رشست میں ان کا جواب دے دوں گا وَسُولَ اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّمِ